ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں تب تک آپ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جائیں وہ لوگ آپ کو الجھانے کی بہت کوشش کریں گے لیکن آپ ان کے کسی جال میں نہیں آئیے گا میں جانتا ہوں ان کی نیت وہ لوگ میرے قبیلے پر سمجھوتا کر رہے ہیں یہ سمجھوتا روکنے کے لیے فوراں محل پہنچنا ہوگا مجھے تو پھر جائیے اللہ آپ کا حافظ اور ناصر ہم تم سے تمہاری پیش کش پر بات کرنے آئیں لیکن یہ کون ہے میں ملکہ وکٹوریا کا مشیر ہوں وہ خود کیوں نہیں آئی تمہیں کیوں بھیجا تم تو ایک ڈھونگی لگتے ہو کیا سلطان نور الدین تم سے ملاقات کریں گے میں ملکہ وکٹوریا کا نمائندہ بن کے آیا ہوں الفاظ میرے نہیں ان کے ہی ہوں گے کیا ملکہ وکٹوریا کا محار اتنا گر چکا ہے بھائیو اس کو نکال دو یہاں سے رکو اگر اب رام اندر نہ گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا اور یہ سمجھو تک کبھی بھی نہیں ہو پائے گا آپ کون ہیں اور آپ کے عظیم دشمنوں میں سے ایک لیکن خادم تو آپ کے لیے آج دوستی کی دعوت لے کے آیا ہے یہاں جناب بات دراصل یہ ہے کہ ہم کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہاں مگر دشمنی تھوڑی دیر کے لیے ٹالی جا سکتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اگلی جنگ کی تیاری پوری کر لی جائے ہم تو آج ہی جنگ کے لیے تیار بیٹھیں ہماری فوج نے سالہ الدین کے قبیلے کو پوری طرح سے گھیرا ہوا ہے ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ جنگ سے ڈرتے ہیں ہم یہاں ایک قبیلے کے خاطر جنگ روکنے کے لیے آئے ہیں اعلان جنگ کرنے کے لیے نہیں تو پھر آپ ہماری شرائط سے بھی واقف ہوں گے سالہ الدین کے قبیلے کو اگر وہاں سے اٹھا دیا جائے تو بدلے میں صلاح کا مہایدہ کر لیں گے ہم آپ سے تم دونوں صرف سالہ الدین کے قبیلے پر سمجھوتا کرنے آئے ہویاں جبکہ سالہ الدین تمہاری قید میں ہے اگر تمہیں مجھ سے کوئی سمجھوتا چاہیے تو سالہ الدین کو فوراں رہا کیا جائے